اسرائیل کچھ دنوں میں جنگ رکوانے کے لیے منتیں کرتا ہوا دکھائی دے گا ایران کے ممکنہ جوابی وار سے خوفزدہ سلطنت اب اپنے سب سے بڑے اتحادی کو اس معاملے میں کودنے پر اکسا رہی ہے وہ جو کہتے تھے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل کا بڑا نقصان کیوں نہ کر پایا وہ اسرائیل کے ایران پر ہونے والے حملوں کو آسانی سے روک لیے جانے پر انگوشت بدندہ بیٹھے ہیں ایک طرف وہ ہیں جن کے ہمراہ ساری تاغوتی طاقتیں ہیں اور دوسری جانب وہ ہیں جن کو اپنے ملک کے علاوہ مسلمانوں کی طاقت تک دستیاب نہیں وہ لبیک یا حسینہ کے ورد اور دلدادہ خلا کے اولا مولا علی کا نعرہ لگا کر جنگ میں کود جاتے ہیں میں یاصر رشید ہوں اور آپ میرا وی لوگ دیکھ رہے ہیں عبد المجید خان کا لکھا ہوا ہے کہاں شکوہ زمانے کا پسے دیوار کرتے ہیں ہمیں کرنا ہے جو بھی ہم سرے بازار کرتے ہیں مہازے جنگ پر سینہ سپر ہو کر میں چلتا ہوں مگر بزدل ہمیشہ پشت پر ہی وار کرتے ہیں نہیں ملتی انہیں منزل جنہیں خوف حوادث ہے جو موجوں سے نہیں ڈرتے ندی کو پار کرتے ہیں ناظرین اسرائیلی حملے متوقع تھے خاص طور پر یکم اکتوبر کو ایران کے بیلسٹک میزائل حملے کے بعد سے جیسا کہ اسرائیل نے بھی کہا تھا کہ ایران ایسا کرے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اس کا جواب دے گا اور اگر دیتا ہے تو کتنی شدت سے دے گا امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ ایران کی جوہری تیل اور گیس کی تنصیبات کو نشانہ نہ بنائے اسرائیل کے وزیراعظم بینجمن نیتنیاہو انہوں نے اس موقع پر ان کا یہ مشورہ مان لیا امریکیوں کو یہ امید ہے کہ صرف فاجیہ اداف پر حملے ایران کو اسرائیل پر حملوں کا ایک اور دور شروع نہ کرنے پر قائل کر سکتے ہیں حملوں اور جوابی حملوں کے لگاتار دور کو روکنا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب متعلقہ ممالک کو یقین ہو کہ اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو انہیں کمزور سمجھا جائے گا اس طرح جنگیں بڑھتی ہیں اور بتر ہوتی چلی جاتی ہیں یقم اکتوبر کو ایران اپنے اتحادیوں بلخصوص لبنان میں حزباللہ پر اسرائیل کے حملوں کے بعد جوابی حملہ کر رہا تھا اب اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے کئی ماہ سے جاری مسلسل حملوں کا جواب دے رہا ہے جس میں نہ صرف بیلسٹک مسائل بلکہ ایران کے اتحادیوں اور پروکسیز کی جانب سے بھی حملے شامل ہیں اسرائیل شمالی غزہ میں بھی ایک بڑی کاروائی کر رہا ہے اقوام اتحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ بول کر نرک نے اسے غزہ کی جنگ کا سیاہ ترین لمحہ کرا دیا جس میں اسرائیلی فاش نے پوری آبادی کو بمباری محاصرے اور بھوک کے خطرے کا نشانہ بنایا یہ جاننا ذرا مشکل ہے کہ ایران پر اسرائیل کے حملوں کے لیے وقت کا انتخاب شمالی غزہ سے بین الاقوامی توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا یا نہیں لیکن منصوبہ بندی کے داران اس پر غور ضرور کیا گیا ہوگا ایران اور اسرائیل کی اسکری قوت کا تقابلی اگر جائزہ لیں تو اسرائیل کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد ایک لاکھ ستر ہزار ہے اور ایران کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد چھے لاکھ دس ہزار ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً دو ہزار ایک سو باون کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے اور ایران نے وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ جس میزائل پروگرام پہ وہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اس میں کافی ترقی حاصل کر چکا ایران کے میزائل پروگرام کو مشرق وسطہ میں سب سے بڑا اور مضبوط سمجھا جاتا ہے دو ہزار بائیس میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینیت مکینزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس تین ہزار سے زیادہ بیلیسٹک میزائل ہیں دوسری جانب اس بات کی کوئی حتمی تصدیق نہیں کہ اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطہ میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلز کا زخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے میزائلز کا یہ زخیرہ اس نے گزشتہ چھ دہائیوں میں امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ اپنے اشتراک یا اپنے طور پر ملک ہی میں تیار کیے سی ایس آئی ایس میزائل ڈیفینس پروجیکٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ممالک کو میزائل برامت بھی کرتا ہے اسرائیل کے مشہور میزائلز میں ڈیلائیلا جبرائیل ہارپون جریکو ون جریکو ٹو جریکو ٹھری لارا اور پاپائی شامل ہیں لیکن اسرائیل کے دفاع کی ریڈ کی ہڈی اس کا آئرن ڈام سسٹم ہے جو کہ کسی بھی قسم کے میزائل یا ڈرون حملے کو بروقت روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے غزہ سے حماس اور لبنان سے حزباللہ کے راکٹس کو متواتر فضا میں ہی تباہ کر کے وہ آج تک اپنا لوہا منواتا رہا ہے لیکن بے شمار آقات میں ایسا ہوا کہ اس کا وہ سسٹم سارے میزائلز کو روکنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کو اپنا تھارڈ سسٹم جو ہے وہ اسرائیل کے اندر انسٹال کرنا پڑا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی اسرائیل سے دس گنا زیادہ ہے لیکن اس فرق سے یہ اندازہ لگانا قطعی درست نہیں ہے کہ ایران فاجی حساب سے اسرائیل سے زیادہ طاقتور ملک ہے اسرائیل ایران سے کہیں زیادہ رقم اپنے دفاعی بجٹ کی مد میں خرش کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے اگر ایران کا دفاعی بجٹ دس ارب ڈالر کے قریب ہے تو اس کے مقابل میں اسرائیل کا بجٹ چوبیس ارب ڈالر سے زیادہ ہے جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے اسی طرح اس کے حاضر سروس فاجی بھی اسرائیل کے مقابل میں تقریباً چھ گنا زیادہ ہے ایران کے فعال فاجیوں کی تعداد چھ لاکھ دس ہزار جبکہ اسرائیل کے ایسے فاجیوں کی تعداد ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب ہے اسرائیل کے پاس جس چیز کی برطری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید تیاروں سے لیس فضائیہ ہے اس کے پاس دو سو اکتالیس لڑاکہ تیاریں اور اٹھالیس تیزی سے حملہ کرنے والے ہیلیکاپٹر ہیں جبکہ ایران کے پاس جنگی تیاروں کی تعداد ایک سو چھاسی ہے اور اس کے بیڑے میں صرف تیرہ جنگی ہیلیکاپٹر ہیں وجہ کیا؟ اسرائیل کو تاغوتی طاقتوں کی حمایت اور ان کی طرف سے پیسہ بھی انویسٹ کیا جاتا ہے امریکہ کے ساتھ اس کا دفاعی معاہدہ موجود ہے اور اسرائیل کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو امریکہ کو اگر اس کی مرضی شامل ہوئی یا نہ ہوئی مدد ضرور کرنا پڑے گی ایران کی حمایت کون کرے گا؟ ایران کی مدد کون کرے گا؟ وہ خود ہی ہے دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہوں پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز جبکہ اسرائیل کے پاس 66 جہاز ہے ایران نے عراق کے ساتھ جن کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز کے اوپر زیادہ کام کیا ہے اور شارٹ اور لانگ رینج میزائل اور ڈرونز بنائے ہیں جب عبیانہ طور پر اس نے مشرق وسطہ میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیے ہیں جس میں حزباللہ شامل ہے جس میں حماس شامل ہے اور جس میں یمنی ہوسی شامل ہے یمنی ہوسیوں کی طرف سے سعودی عرب پر داغے میزائلوں کے تجزیے سے بھی یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ایرانی ساخت کے تھے ایران کے میزائلوں میں شہاب 1 میزائل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے جبکہ اسی کا دوسرا ورجن شہاب 2 ہے جو 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے شہاب سیریز کا تیسرا میزائل شہاب 3 ہے جو 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ ایرانی میزائل میں 700 کلومیٹر تک مار کرنے والا ذلفکار 750 کلومیٹر تک مار کرنے والا قائم 1 بھی شامل ہے ایران کے میزائل میں ایک اہم اضافہ فتح 110 ہائپر سانک میزائل ہیں جو 300 سے 500 کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگرچہ ایران نے سینکڑوں میزائل اسرائیل پر دھاکے ہیں لیکن دوسروں کے ملک میں جا کر گوریلا آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کا ہے اور وہ ہمیشہ ہی اس میں کامیاب رہا لیکن جب بات ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی تو ایران کے رکبے اور فوج میں زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں کر پائے گا یا ایسا نہیں کرے گا اس کی برطری فضائی طاقت میزائل اور ڈرونز ہیں اور اگر اس نے رد عمل ظاہر کیا تو ممکنہ طور پر انہی کے ذریعے کرے گا ماضی کے اندر ایران کے ہائی پروفائل فوجی اور سیویلین شخصیات بھی اسی طرح کے حملوں میں شہید ہوئیں اگرچہ اسرائیل نے اکثر اکاتھ اس کا باقاعدہ اطراف نہیں کیا لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا اس جنگ کا ایک اور پہلو جو ہے وہ سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور اس جگہ پہ اسرائیل کافی کمزور دکھائی دیتا ہے وجہ صاف ہے کہ ایران کا دفاعی نظام اسرائیل کے دفاعی نظام جتنا ایڈوانس نہیں ہے اس لیے اسرائیل کے نظام پر سائبر حملہ جو ہے وہ زیادہ آسان ہو سکتا ہے انہوں نے دیسی ساختہ زیادہ کام کیا ہوا ہے اسرائیل نے جدت پسندی کے اوپر کام کیا ہوا ہے اور جدت پسندی میں کہیں نہ کہیں لوپ ہول ضرور موجود ہوتے ہیں کہ سسٹم بنانے والا وہ جس نے اپنے دماغ کی ساخت سے سسٹم کی ساخت کو تشکیل دیا ہو تو کہیں نہ کہیں پہ اس میں کوئی سکم ضرور چھوڑا ہوتا ہے جس سے چور دروازہ کھلتا ہے اور اسی چور دروازے سے اسرائیل کے اوپر حملہ بھی ہو سکتا ہے اور اسرائیل کو یہ خوف کھائے جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے اتحادیوں کو اس بات کے اوپر اکسایا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جنگ کو رکواؤ یہ حملہ جو تھا یہ اسرائیل کی اس ساخت کو ثابت کرنے کے لیے تھا کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہمارا ایڈ ڈیفنس سسٹم ابھی بھی مضبوط ہے اور اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے مواقف کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جوابی حملے کر سکتے ہیں لیکن اگر پی در پی جوابی حملے ہوتے رہے تو کب تک برداشت کر پائے گا اسی وجہ سے اتحادی میدان میں کودیں گے دیکھئے کہ اتحادیوں کے میدان میں کودنے کا نتیجہ کیا نکلتا مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد